بیوی کا سوٹ پھٹ گیا تو بیوی بولی جاؤ درزی سے میرا سوٹ سلوا کر آو میں درزی کے پاس گیا تو وہ میری بیوی کی کمیز دیکھ کر رونے لگا پھر کمیز اٹھا کر آنکھوں سے لگا لی مجھے درزی پر بہت غصہ آیا میں کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا میں پانی لے کر آیا تو وہ دکان سے جا چکا تھا پھر اگلے روز درزی ملا تو میں نے کل والے واقعے کے بارے میں پوچھا تو اس نے میرے پیرو تلے سے زمین ہی نکال دی میں اسی وقت گھر گیا اور اپنی بیوی کو پکڑ کر میری شادی کو ایک سال ہو چکا تھا میری بیوی سلیکہ مند خاتون تھی شادی کے ایک سال کے عرصے میں میری بیوی نے ہر لحاظ سے میری تابداری کی تھی کبھی کبھار تو میں اپنی بیوی کی وفع شواری پر حیران ہوتا کہ وہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی بار بار استعمال کرتی تھی میں اکثر اسے کہتا تھا کہ بیگم جوتے اور کپڑے نئے لے لیا کرو تو وہ کہہ دیتی کہ ٹھیک تو ہیں کیوں فضول میں اتنے پیسے میں بھی اس کی بات سن کر چپ ہو جاتا تھا پچھلے ایک سال سے وہ پھٹے ہوئے کپڑوں کو سلوا سلوا کر استعمال کر رہی تھی میں نے بہت بار کوشش کی کہ اس کو نئے کپڑے لے دوں میں ہر بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے شاید میں تمہارے فرائز ادا نہیں کرتا لیکن وہ بات زد تھی کہ میں یہی کپڑے پہنوں گی اس کی زد کے آگے میں نے بھی تھک ہار کر گھٹنے ٹیک دیئے تھے پھر جب بھی اس کے کپڑے پ میں درزی کے پاس خود ہی لے جاتا اور ٹھیک کروا کر لے آتا تھا لیکن پھر زندگی کے ساتھ ساتھ میری مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا میں اکثر ہی بیوی کے کپڑے درزی کے پاس چھوڑ آتا تھا آج بھی ایسا ہی ہوا تھا دفتر سے واپسی پر بیوی نے کئی بار یاد دھیانی کروائی میں آتے ہوئے درزی سے کپڑے لے ہوں لیکن کان کے بوجھ کی وجہ سے میں کپڑے لانا بھول گیا تھا دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں نے سر پر ہاتھ مار آتے ہوئے خود کو کوسا تھا کہ میں کپڑے کیوں نہیں لے کر آیا جب دروازہ کھلا تو بیوی نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ میرے ہاتھوں کی طرف جھانکنا تھا میرے خالی ہاتھ دیکھ کر اس کا موت خراب ہو گیا تھا پھر اس نے چپ چاپ راستہ چھوڑا اور اندر چلی گئی میں نے آنکھیں نیچے کر کے گہری سانس لی اور اندر آ کر دروازہ بند کیا رہ داری سے ہوتے ہوئے میں اندر آیا تو دیکھا کہ بیوی سوفے پر پاؤن چڑھائے بیٹھی تھی میں نے بیگ می پیز پر رکھا اور میں خود بھی سوفے پر آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا میرے بیٹھتے ہی وہ پیچھے کو ہوئی تھی جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ ناراض ہیں مجھ سے میں نے گلہ کھنگار کر بیوی کو مخاطب کیا اور بولا کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے اس لیے میں تمہارے کپڑے لانا بھول گیا ہوں ہاں آپ کو سب یاد رہتا ہے سوائے اس ایک چیز کے آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں وہ کپڑے نہ پہنوں میری بیوی حصے سے بولی تھی اور اٹھ کر مشین کے پاس چلی گئی میں نے کلائی پر باندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو عشاء ہونے میں کافی وقت تھا میں اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا جب تک کپڑے نہ لے کر آتا تب تک وہ یوں ہی غصے میں جلتی رہتی سڑک کے کنارے چلتے چلتے میرے ذہن میں کپڑوں کو لے کر خیالات گردش کر رہے تھے آخر ایسی بھی کیا خاص بات ہے ان کپڑوں میں کہ بیوی مجھ سے ہی ناراض ہو جاتی ہے میں نے سوچتے ہوئے سر کو جھٹکا تھا اور سڑک پر چلتی چار پئیوں والی مصروف دنیا کو دیکھا تقریباً پندرہ منٹ میں میں درزے سے کپڑے لے کر گھر پہنچنے والا تھا ہماری سڑک پر تین چار درزے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے جن سے میں اکثری بیوی کے کپڑے ٹھیک کرواتا تھا گھر پہنچ کر میں نے بیوی کو کپڑے دیے تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا تھوڑے دیر پہلے کا آیا غصہ اب ختم ہو چکا تھا میں نے سکھا سانس لیا اور بیوی سے کھانا لگانے کا کہہ کر خود کپڑ تبدیل کرنے چلا گیا غصر خانے سے باہر نکل کر میں کھانے کی میز تک آیا تو بیوی وہی سوٹ پہنے ہوئے تھی آ جاؤ کھانا کھا لو میں نے اسے چکر کارتے ہوئے مخاطب کیا اور پلیٹ میں کھانا ڈالا میرے پکارنے پر وہ بھی ہستی ہوئی آ کر بیٹھ گئی میں نے ان کپڑوں میں اسے بڑے غور سے دیکھا غور سے دیکھ کر میں نے گردن واپس سیدھی کی اور کھانے میں مصروف ہو گیا رات کو میری ساری سوچوں کا مرکز بیوی کے کپڑے ہی تھے میں ت دنگا چکا تھا ان پھٹے پرانے کپڑوں کو ٹھیک کروا کروا کر میں نے گردن موڑے پہلو میں بے خبر سوئی اپنی بیوی کو دیکھا تھا چند دن جو ہی غزرے اور بیوی کے کپڑے یوں ہی ٹھیک سے چلتے رہے میں نے بھی شکر کیا کہ چلو میری جان تو فیلحال آزاد ہے لیکن یہ سکون بھی زیادہ دن کا تو تھوڑی تھا ایک روز میں دفتر سے واپس آیا تو بیوی نے مجھے کہا میرا سوٹ پھٹ گیا ہے صبح لے جانا اور ٹھیک کروا لانا چاول انہوں کا چمچ موں تک جاتے جاتے رک گیا تھا میں نے بیوی کو دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا جبکہ میرے دماغ میں کچھ اور ہی منصوبہ بنا ہوا تھا اب جب رات ہوئی تو میں بیوی کے سونے کے بعد بغیر آہٹ کیے اٹھا اور کمرے کے دروازے تک آیا میری ایک آنکھ بیٹ پر سوئی ہوئی بیوی پر ٹکی تھی جبکہ دوسری آنکھ میری بیوی کے کپڑوں پر تھی موقع غنیمت جان کر میں نے تیزی سے کپڑے اٹھائے اور باہر آ گیا میرا کام ہو چک اپنے منصوبے پر عمل کر کے میں پر سکون سا آنکھوں میں چمک لیے واپس آ کر لیٹ گیا اب مجھے سکون سے نیند آنے والی تھی اگلی صبح میں پر سکون اٹھا اور بیٹ کی دوسری طرف دیکھا تھا میری بیوی پہلے ہی اٹھ چکی تھی میں تیار ہو کر باہر نکلا تھا گھر کا ہلیا منظر دیکھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا میں نے سر کو تھامے حیرانی سے گھر کو دیکھا حیران اور متلاشی نظروں سے میں نے اپنی بیوی کو کمرے کے دروازے پر کھڑے کھ� دیکھا تو وہ مجھے کمرے سے باہر نکلتی نظر آئی بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ مٹی سے اٹے ہوئے تھے مجھے یوں دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ پریشان آواز میں بولی کہ میرے کپڑے نہیں مل رہے تم نے دیکھے ہیں کیا اس کے سوال پر میں نے رہداری میں پڑے گملے کی طرف دیکھا اور کندھے اچھکا دیئے میرے جسمانی تاثر پر اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور رہداری کی جانب بڑھ گئی میں نے غور کر کے اس کی پشت کو دیکھا اور ہانک لگائی کہ ناشتہ دے دو مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے میری بات سن کر وہ مڑی اور بولی کہ پہلے اپنا سوٹ تو دھونڈ لوں اسے گملے کی طرف جانے سے روکنا تھا لیکن میں ناکام ہو گیا وہ گملے کے پاس جا چکی تھی گملہ پیچھے کرتے ہی اس نے وہ شاپر اٹھا لیا جس میں میں نے اس کا سوٹ چھپایا ہوا تھا اس کی حرکت پر میں شدید حیران ہوا تھا پھٹے ہوئے سوٹ میں آخر کیا راز چھپا تھا سوٹ لے کر وہ میری طرف آئی اور شاپر میں دال کر میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی کہ آج جاتے ہوئے لے کر جانا اور انہیں سلوا کر واپس لے آنا میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا اور ناشتے کا انتظار کرنے لگ گیا سوٹ مل جانے کے بعد سے وہ مطمئن سی کام کر رہی تھی جبکہ میں اندر ہی اندر غصے سے تپا جا رہا تھا ناشتے کے بعد میں کپڑوں کا شاپر ہاتھ میں لے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سوٹ کسی اور درزی کو دھونگا پہلے والے درزی اب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے چلتے چلتے میں محلے سے باہر آیا اور سڑک کی طرف آ گیا میں سامنے بنی پہلی دکان کے اندر داخل ہوا درزی سر تھامے بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا کہ آج اس کو ہی کپڑے دے دوں اس طرح سے وہ کچھ پیسے بھی کما لے گا مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام پیش کیا سلام صاحب میں نے بھی سلام کا جواب دیا اور کپڑوں والا شاپر اس کے تختے پر رکھ دیا یہ سوٹ پھٹا ہوا ہے تم شام تک ٹھیک کر دینا میں آ کر لے جاؤں گا میں نے اسے کہا ٹھیک ہے صاحب جی کہتے ہوئے وہ شاپر کھولنے لگا میں اس کے سر پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا تاکہ وہ سوٹ کی حالت دیکھ کر اپنی مزدوری بتائے لیکن وہ شاپر کھولتے ہی سوٹ کو دیکھ کر زاروں کتار رونے لگ گیا پھر سوٹ اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور بلند آواز میں بولتا چلا گیا کہ اللہ اس مروم عورت کو جنت میں عالی مقام عطا کر یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر میں ب ہوا سے باختہ ہو گیا اور جلدی سے پانی لینے کے لیے بھاگا میں جیسے ہی پانی لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ وہ درزی دکان میں موجود نہیں تھا میں نے گردن گھمائی اسے پوری سڑک پر دیکھنا چاہا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا میں کپڑے لے کر واپس گھر آ گیا مجھے یوں اچانک سے گھر میں دیکھ کر میری بیوی حیران ہوئی تھی خیریت ہے اتنی جلدی واپس آ گئے میں نے بیوی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دیکھا اور پ پھر ہاتھ میں پکڑے سوٹ کو میں نے چار پائی پر رکھ دیا ارے آپ سوٹ سلوا کر بھی لے آئے ہیں بیوی خوش ہوتے ہوئے بولی تھی اور اپنے سوٹ کو دیکھا اسے دیکھتے ہی اس کا چہرہ لٹک گیا تھا یہ تو آپ ٹھیک کروا کر ہی نہیں آئے میں گیا تھا درزی کے پاس لیکن وہ یہ سوٹ دیکھ کر رونے لگیا اور یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گیا اللہ اس محرومہ عورت کو جنت میں عالی مقام عطا کرے کیا تم جانتی ہو اس کے بارے میں میں نے کھوچتی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا تھا میرے سوال کرنے پر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا ہاتھوں کی اونگریاں چٹکھاتے اس نے زمین کو یوں دیکھا تھا جیسے کوئی اہم چیز متلاشی ہو مجھے کیا پتہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور بھلا میں کیوں کہ اس درزی کو جاننے لگی میری بیوی کے بے رب جملے نے مجھے شک میں مقتلا کیا تھا اس کا اتنا بکھلایا ہوا انداز دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا لیکن میں نے گہری سانس لے کر ٹھیک ہے کہا اور اٹھ کر ک دفتر جانے کا تو اب بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کپڑے تبدیل کر کے میں نے ٹی وی آن کیا جبکہ میری بیوی گھر کے کاموں میں جھڑ گئی تھی ٹی وی دیکھتے ہیں کہ دوران بھی میری ساری سوچوں کا میور اس درزی کے الفاظ تھے درزی نے یہ کیوں کہا کہ اللہ مرحومہ کو جنت میں عالی مقام عطا کرے کہ میری بیوی تو حیات تھی اور پھر میرے پوچھنے پر میری بیوی کا بخلایا ہوا انداز بھی مجھے پریشان کر رہا تھا کمرے میں بڑھتے اندھیرے کے ساتھ ساتھ میری سوچیں مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب میری بیوی کمرے میں آئی اور مجھے پکارنے لگ گئی میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں سوٹ لے کر درزی کے پاس جا رہی ہوں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی اسے وہ سوٹ اتنا پسند تھا کہ وہ کئی بار اسے سلوات چکی تھی مگر نیا سوٹ لینے کو تیار نہیں تھی میں نے اس کی طرف دیکھا تھا ارے میں لے جاتا ہوں تم آرام کرو میں بیٹ سے اٹھتا ہوا بولا تھا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں خود ٹھیک کروا لاتی ہوں وہ یہ کہتے کہتے کمرے سے باہر نکلی اور رہداری میں کھڑا میں اسے دیکھتا ہی رہا جیسے جیسے اس کے قدم بڑھتے جا رہے تھے وہ میری آنکھوں سے اوجل ہوتی جا رہی تھی اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی دروازہ خود بخود بند ہوتا جا رہا تھا پھر میں نے کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا تو چھے بج رہے تھے میں اٹھا اور باہر آ گیا کمرے میں مجھے عجیب سی کھٹن محسوس ہونے لگی تھی باہر نکل کر میں کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بیوی کا انتظار کرنے لگ گیا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا میں نے کئی بار خود جا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن میں جیسے ہی قدم اٹھاتا مجھے اپنا رشتہ نظر آنے لگتا میں اتنا شکی مزاج نہیں ہو سکتا وہ میری بیوی ہے مجھے اس پر پورا یقین ہونا چاہیے آخرے گھنٹے بعد دروازے پر بھیل ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا سامنے میری بیوی کھڑی تھی اس کے چہرے پر مسکراہت تھی اس کا مطلب کہ وہ سوٹ ٹھیک کروا کر آئی تھی مجھے یوں پتھر کا مجسمہ بنے کھڑا دیکھ کر اس نے مجھے پیچھے دھکیلا اور گھر کے اندر آ گئی جبکہ میں خاموشی سے دروازہ بند کرتا اس کے پیچھے آ گیا میرے اندر شک کی بنیادیں نہ چاہتے ہوئے بھی مضبوط ہون میں جتنا اپنے ذہن سے منفی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی میرے ہواسوں پر سوار ہوتی چلی جا رہی تھی میں نے اندر آ کر بیوی کا چہرہ دیکھا تو وہ چمک رہا تھا شاید میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کے پورے عرصے اس کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھی ہوگی وہ بولی آپ بتائیں کھانا لگاؤں آپ کے لیے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے میں نے اسے منع کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا سر میں اٹھی ٹیسوں سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھی کب میں ہوش سے بیگانہ ہوا مجھے پتہ ہی نہ چلا صبح آنکھ کھلی تو میں تنہا بیٹ پر لیٹا تھا آواز کے سمت میں نے دیکھا تو میری بیوی شیلف کے پاس کھڑی کچھ تلاش کر رہی تھی میں اس کی حرکتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا اس طرح سے اس نے ایک دو ڈبے نکالے اور پٹکنے کے انداز میں واپس رکھ دیے اسے غصہ آ رہا تھا اس کے غصے میں چڑھتی ناک اس کے ماتھے پر سلوٹیں پیدا کر رہی تھی اس کی حرکات سے میرا تجسس جاگا تھا پھر اس نے نظریں اٹھائے مجھے دیکھا میں نے جھڑ سے آنکھیں مون لیں میرے کانوں سے ڈبے کی آوازیں ٹکرا رہی تھی پھر مجھے علماری کے بند ہونے اور اس کے پاؤں گھسیٹنے کی آواز آئی میری آنکھیں بند تھی وہ کہیں جا رہی تھی پھر مجھے اس کے قدموں کی آواز دور جاتی محسوس ہوئی میں نے آنکھیں کھولتے ہی اسے دیکھا تو وہ رہداری میں ننگے پاؤں کھڑی ت کہ ہاتھ میں کینچی تھی وہ وہاں کیا کرنے جاتی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سے پہلے میں صورتحال سمجھتا میری آنکھوں کے سامنے اس نے اپنا وہی سوٹ کینچی سے کٹا تھا اس نے بس تھوڑے سے سوٹ کو ایک طرف سے کٹا تھا میں حقا بکا لیٹا اسے دیکھتا رہا پھر سوٹ کاٹ کر اس نے شاپر میں ڈالا اور کمرے میں آ گئی میں جلدی سے کروٹ لیتا یہ ظاہر کیا کہ میں سو رہا ہوں وہ میری پوشت پر کھڑی مجھے آوازیں د رہی تھی تین چار بار پکارنے کے بعد اس نے میرا کندھا زور سے جنجوڑا تو میں آنکھیں ملتا اٹھ کے بیٹھ گیا اور مسنوی جمائی لی اٹھ جائیں دفتر نہیں جانا کیا مجھے کہتی وہ باہر چلی گئی میں اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا باہر را کر میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ کل جو تم نے سوٹ پہنا تھا وہ کہاں ہے اس نے مجھے دیکھا تو میں نے سوالیا انداز میں آنکھوں کو حرکت دی تو وہ تیزی سے بولی کہ وہ سوٹ تھوڑا سا پھٹ گیا تھا اس لیے صبح ہی کپڑے چینج کر لیے اچھا لا دو میں ٹھیک کروار لاؤں گا تم کہاں خوار ہوگی میں نے اپنی بیوی کے تاثرات دیکھنے کے لیے سب کہا تھا میرے کہتے ہی وہ کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی کہ نہیں نہیں میں خود ہی ٹھیک کروار لوں گی تم دفتر چلے جاؤ اس کے انداز دیکھ کر میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ یوں کھڑی تھی جیسے میں ابھی سوٹ لینے کے لیے اٹھا تو وہ بھاگ کر مجھ سے پہلے سوٹ پکڑ لے گی میں ہاتھ صاف کرتا اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا دفتر پہنچ کر بھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب سے اس نے درزی کے بارے میں سنا تھا تب اسے بہت زیادہ عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس نے اپنا سوٹ کینچی سے کیوں کاٹا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو میری بیوی اس کو لے کر اتنی پاگل ہے کیا درزی کی بات کا واقعی بیوی سے کوئی تعلق ہے یا پھر میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے میرا شک بیوی پر بڑھنے لگا تھا اب میں روز صبح اٹھ کر بیوی کو دیکھتا تھا وہ روز الگ الگ انداز میں سوٹ خراب کر دیتی اور پھر خود ہی ٹھیک کروال آتی تھی ایک دو بار میں نے بیوی کے سوٹ کا معاینہ بھی کیا تھا لیکن اس میں کچھ خاص نہیں تھا اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں بیوی کا ہر صورت پیچھا کروں گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے اس لیے آج میں تیار ہوتے ہی آفیس کے لیے نکل گیا سڑک پر آ کر میں سڑک کے کنارے لگے درختوں کی چھاؤں میں جا کر کھڑا ہو گیا اور بیوی کا انتظار کرنے لگیا تقریباً بیس منٹ بعد ہی وہ مجھے سیاہ چادر میں لپٹی نظر آئی وہ سڑک پر کھڑی دور دور تک دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی مجھے گمان ہوا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی تھی میں مزید درخت کے پیچھے چھپ گیا اب وہ سڑک پر چکر کاٹ رہی تھی کبھی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف جاتی وہ بلکل بکھ لائی ہوئی لگ رہی تھی پھر وہ سامنے والے درزی کی دکان میں چلی گئی اور سوٹ ٹھیک کروا کر گھر چلی گئی اس کے جاتے ہی میں درزی کے پاس گیا اور اس سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا اس کی باتوں سے لگتا تھا اس نے میری بیوی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس لیے میں اٹھا اور اگلا قدم اٹھانے کے لیے تیاری کرنے لگ گیا میں جانتا تھا یہ تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر میری بیوی کو پتا چلتا کہ میں اس کی جاسوسی کر ر رہا ہوں تو وہ یقینا کوئی بھی وجہ بنا کر اپنی ماں کے گھر چری جاتی اور شاید وہ مجھے میری اولاد سے بھی نہ ملنے دیتی وہ حاملہ تھی لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی میں نے خوشک ہوتے ہوئے گھلے کو تر کیا اور اس کی ماں کے گھر آ گیا تھوڑی در وہاں بیٹھنے کے بعد میں نے باتوں باتوں میں اپنی بیوی کی بھابی سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا وہاں سے نکل کر میں نے بیوی کے محلے والوں سے بھی اس کے بارے میں پوچھ گاچ کی لیکن لوگوں کی باتوں سے لگتا تھا میری بیوی کا ماضی صاف کورے کاغذ کی طرح ہے دن بھر کی خاک چھانے کے بعد میں گھر آ گیا اور خاموشی سے کپڑے تبدیل کر کے میز پر کھانا کھانے کے لیے آ گیا کھانے کے دوران میں نے بیوی کو ترچی نگاہوں سے دیکھا تھا وہ خوش نظر آ رہی تھی خدا جانے ایسی کونسی چیز تھی جو مجھ سے چھوٹ رہی تھی میں بیوی کے روز روز کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھ میرا دل کھانے سے ایک دم اچاٹ ہوا میں نے پلیٹ میں چمچ رکھتے ہوئے بیوی کو دیکھا اور پوچھا آج تمہارا دن کیسا گزرا بہت اچھا گزرا بیوی مسکرا کر بولی تھی اچھا اور سوٹ سلوا کر آئی تھی درزی سے میں نے درزی پر زور دے کر پوچھا اس کا رنگ ایک دم فک ہوا تھا زرد ہوتی نگاہوں کے ساتھ اس نے میری جانب دیکھا اور بولی ہاں کروا لیا تھا اب کی بار اس کا انداز بھی مجھ سے مختلف نہ تھا میں نے کھورنے کے انداز میں بیوی کی پوچھ کو دیکھا کبھی کبھار میرا زب جواب دینے لگتا تو پھر دل چاہتا کہ میں اسے طلاق دے دوں لیکن پھر آنے والے بچے کا سوچ کر کروا گھونٹ پی لیتا تھا شک مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کیے جا رہا تھا دن یوں ہی گزرتے رہے میں اس درزی کی دکان پر کئی مرتبہ گیا مگر ہر بار اس کی دکان بند ہوتی اس طرح چند مہینے گزر گئے اب کی بار جب بیوی کا سوٹ پھٹا تو بیوی نے مجھے ٹھیک کروانے کے لیے کہہ دیا کیونکہ وہ خود تو جان نہیں سکتی تھی میں سوٹ لے کر گھر سے نکلا اور بازار آ گیا آج اس درزی کی دکان کھولی تھی جسے میں کب کا تلاش کر رہا تھا میں جلدی سے اس کی دکان پر گیا میں نے اس سے اس دن کے واقعے کے بارے میں پوچھا تو جو بات اس نے مجھے بتائی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے میں نے اس درزی کو اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہا اور اس کو اپنی بیوی کے بارے میں بتا دیا میں سچ تو جان چکا تھا لیکن پھر بھی بیوی سے سب جاننا چاہتا تھا اس نے یہ سب کیوں کیا درزی کو لے کر گھر آیا اور بیل دی درزی میرے ساتھ ہی کھڑا تھا جیسے ہی بیوی نے دروازہ کھولا اس کے ہوش اڑ گئے وہ پتھرائی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر آیا اور درزی کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا میری بیوی اسے دیکھ کر بہت خبرا رہی تھی میں نے غصے سے بیوی کا بازو جنجو بڑا اپنی جانب توجہ دلوائی اس نے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا کیوں کیا تم نے ایسا مجھے بھی دھوکہ دیا اس کو بھی دھوکہ دیا میں تاثب سے پوچھ رہا تھا یہ میرے ماضی کا ایک پنہ تھا میں نہیں اسے اپنے حال ملانا چاہتی تھی وہ بولنا شروع ہوئی جب ابو نے مجھے نیا موبائل لے کر دیا تو میں بہت خوش تھی اسی خوشی اور جوانی کے نئے چڑھتے جذبوں کے زیرے اثر میں نے بیشتر مردوں سے بات کی میں چھت پر چلی جات اور ایسے ہی رونگ نمبر ملاتی اور جو لڑکا اچھا لگتا اسے دوستی کر لیتی لیکن یہ سب چند دن چلتا رہا میں چند دن میں ہی ہر ایک مرد سے بیزار ہو جاتی پھر میرا ٹکراؤ اس درزی سے ہوا آہستہ آہستہ ہماری باتوں اور ملاقاتوں کا دورانیاں بڑھنے لگا مجھے نشا سا ہو گیا تھا غیر مردوں کے ساتھ فون پر تعلق بنانے کا اس لیے میں نے اس سے بھی تعلق بڑھایا میں جانتی تھی کہ اس کو مجھ سے سچی محبت تھی لیکن میں نے کسی سے محبت نہیں کی میں صرف وقت گزاری کے لیے باتیں کرتی یہ اکثر مجھے تہائف دیا کرتا تھا یہ درزی میرے لیے خود سوٹ لے کر آیا اور پھر خود ہی سیکر مجھے تحفے میں دیا اور اس دن یہ اپنے ہی ہاتھ سے سلے سوٹ کو پہچان گیا تھا اصل میں میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جب میں نے محلہ تبدیل کیا تو اپنے مرنے کی جھوٹی خبر اپنی دوست کے ذریعے اس تک پہنچا دی کیونکہ ہمیں اچانک سے شہر چھوڑنا پڑ گیا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ میری تلاش کرے اور میرے لیے کوئی مشکل پیدا ہو اس لیے میں نے دوست سے کہا کہ اسے بتا دے کہ میں مر چکی ہوں پھر جب ہم یہاں شہر میں رہائش پذیر ہوئے تو آپ کا رشتہ آ گیا اببہ کو آپ مناسب لگے تھے اس لیے ہماری شادی ہو گئی شادی کے بعد میں اس کے دیے ہوئے سوٹ پہننے لگی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تحائف کو پسند کرنے لگی تھی اسی طرح کے سوٹ مجھے آج تک کسی درزی نے سیکر نہیں دیے اس لیے پھینک تکنے کی بجائے بار بار استعمال کرنے کا سوچا اور جب آپ نے مجھے اس کے کہے ہوئے الفاظ بتائے تو میں ڈھر گئی کہیں آپ کو سچ معلوم نہ ہو جائے اس لیے میں روز اس کی تلاش میں نکل جاتی تاکہ میں اسے سمجھاؤں کہ وہ یہاں سے چلا جائے میں سچ کہتی ہوں میرا اس سے شادی کے بعد کوئی واسطہ نہیں خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں میری بیوی روتے ہوئے بولی تھی میں نے درزی کو جانے کا کہا اس نے ایک دکھ بھری نظر سے میری بیوی کو دیکھا اور ہمیشہ خوش رہ میں نے کی دعا دیتے ہوئے چلا گیا میں اپنے روتی ہوئی بیوی کو دیکھنے لگیا میں اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا آج میرا ایک بیٹا ہے لیکن میری بیوی کے ساتھ میرے تعلقات اب پہلے جیسے نہ تھے کیونکہ میں اسے معاف تو کر سکتا تھا لیکن دل میں دوبارہ سے وہ مقام نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس نے جو بھی کیا تھا غلط کیا تھا اس نے کئی مردوں کو دھوکے میں رکھا تھا میں جانتا ہوں کہ کم عمری اور جوانی اور خوبصورتی نے اسے بہکا دیا تھا لیکن اس سے کہیں زیادہ غلطی اس کی ماں باپ کی تھی جنہوں نے اس کی صحیح نگرانی نہیں کی لوگ کہتے ہیں کہ سچی محبت صرف عورت کرتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ سچی محبت کا تمغہ صرف عورت کے نام لکھا گیا مرد بھی سچی محبت کرتا ہے جسے اس درزی نے ثابت کیا وہ میری بیوی سے سچی محبت کرتا تھا اس لیے آج تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا مگر شادی نہیں کی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اچھے خاندان سے تھا اب تو ان کے حالات بھی صحیح ہو چکے تھے لیکن اس نے درزی کا کام نہ چھوڑا تھا صرف مرد ہی دھوکے باز نہیں ہوتے میری بیوی جیسی عورتیں بھی وقت گزاری کے چکر میں بہت سے مردوں کے سچے جذبات کے ساتھ کھیل جاتی ہیں